لیکن اگر کوئی نو دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کم سے کم کوشش یہ ہو کہ عرفہ کا روزہ تو رکھ لے کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہیں معاف ہو جائیں گے دو سال کے گناہیں معاف ہو جائیں گے ایک دن کے روزے سے پچھلا ایک سال اور اگلا ایک سال تو یہ عرفہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے عرفہ کے روزے سے ایک بحث بہت زیادہ چھڑی جاتی ہے کہ عرفہ کا روزہ کس طرح سے رکھیں گے اپنے حساب سے رکھیں گے یا سعودی عربös کے حساب سے رکھیں گے وہاں پہ جو عرفہ کا عرفہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں اس دن جو ہے آٹھ تاریخ ہوتی ہے تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ تاریخ کے حساب سے رکھیں گے یعنی عرفہ جو ہمارے ہی ہیں جو تاریخ ہیں نو تاریخ تو اپنی تاریخ کی حساب سے ہم کو روزہ رکھنا چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن